الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید هو اللذی ارسل رسوله بالغدا ودین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کریہ المشرکون قابل صد احترام آج کی اس مختصر گفتگو میں ایک فتنے سے آپ کو متنبہ کرنا چاہوں گا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس طور میں ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے جدید دور کے اندر جدید فتنوں سے آگاہی ایک دیندار آدمی کو بہت ضروری ہے تب ہی وہ اپنی عزت اور اپنے دین کو ان فتنوں سے بچا سکتا ہے ایک بات اس دور کی یقین کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی میسیج کوئی ویڈیو پیغام یا کوئی فون کال آئے جس میں آپ کے خلاف یا آپ کی فیملی ممبر کے خلاف یا ان کے کسی گناہ کے بارے میں کوئی انفرمیشن دی جائے تو کبھی بھی پہلی نگاہ میں اس کو قبول نہ کریں کبھی بھی پہلی نگاہ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی واقعی اس بندے کی یہ غلطی ہے مثال کے طور پہ کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے فلان لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے یہ اس کی تصویر ہے کبھی اس تصویر پر یقین نہ کریں تصویریں غلط بن رہی ہیں آپ کو کوئی سکرین شارٹ بھیج دے کہ یہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے آپ کی بیٹی نے آپ کی بیوی نے آپ کی بہن نے فلان لڑکے کے ساتھ یہ چیٹ کی ہے اس میں غیر اخلاقی گفتبو ہو کبھی بھی اس سکرین شارٹ کو دیکھ کے یقین نہ کریں سکرین شارٹ جالی بن جاتے ہیں یہ ہے فتنوں کا دور سب سے پہلی یہ میری بات پلے باندھ لیجئے کہ اس جالی دنیا کے اندر ہر کام ممکن ہے کسی کی تصویر اتا کر کسی اور کی لگانا بلکہ اب تو یہاں تک بھی معاملہ پہنچ گیا ہے ٹیکنالوجی میں کہ آپ آواز کو بھی اس طریقے سے موڈیفائی کر دیتے ہیں کہ آواز پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گی اس بندے کی وہ آواز ہوگی نہیں لیکن آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے بلال بول رہا ہے ایک تو یہ بات پلے باندھ لیجئے کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت جتنا بھی فراڈ جتنا بھی دھوکہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی دیا جا رہا ہے اور بلیک میلنگ کی ریشو جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے ایک یہ بات ذہن نشین رکھ لیں دوسری بات یہ سمجھ لیجئے اپنے بچوں کو اپنی بیٹوں بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں ان کو بات بٹھائیں اگر وہ سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں ان کو بٹھائیں ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا اگر کبھی تم سے کوئی گلتی ہو جائے کوئی بات نہیں انسان ہے آپ نہیں جانتے جوانی میں انسان سے گلتی ہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں نہ سمجھ ہوتی ہے نہ آقل ہوتی ہے نہ شعور ہوتا ہے نہ اتنی دانائی ہوتی ہیں بندہ فسل جاتا ہے نا جب فسلانے والا شیطان جیسا مکار ہو تو بندہ فسل جاتا ہے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ بیٹا بیٹی کوئی غلطی ہو جائے اس غلطی پر اگر تمہیں کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تم نے سب سے پہلے جس کو بتانا ہے وہ تمہارا باپ ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہوگا کیا کیا جاتا ہے بچوں کی اور بچیوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے بلیک میلنگ کیا ہے ہمیں پیسے دو اور نعوذ باللہ بات آگے بڑھ جائے تو ان کے ساتھ غلط کاری کی جاتی ہے مزید غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی ہیں اور بلیک میلنگ صرف اتنی ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو تمہارے ماں باپ تک یہ ویڈیو پہنچا دی جائے گی بس یہی ڈر ہے نا اگر بچے کو یہ یقین ہو کہ میرا باپ میرے ساتھ کھڑا ہے وہ کبھی بھی کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا دوسری بات یہ ذہن نشین رکھ لیں تیسری بات یہ پلے باندھ لیں کبھی بھی اس موبائل فون کو اتنا اپنا ہمدرد نہ سمجھیں یہ موبائل فون جو ہے یہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے یہ موبائل فون آپ کی جیب میں ہوتا ہوا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہوا بھی آپ کا نہیں ہے صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں آپ کے موبائل کو ہیک کر کے اس میں سے ڈیٹا چوری کرنے میں بس کبھی بھی یہ میری بات نصیحتن پلے باندھ لیجئے اور میں انشاءاللہ پورے یقین اور ثبوت سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں آپ کے موبائل میں کبھی بھی آپ کی اپنی یا آپ کی فیملی کی کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یہ ہماری عادت ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے سیلفیاں ہیں ہم اب تو بات لینے سے پہلے سیلفیاں بس اوقات انسان انجوائیمنٹ کے محول میں ہوتا ہے اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ سیلفیاں لے لیں فلانے کے ساتھ سیلفیاں لے لیں آپ جانتے ہوں گے بات کرنے والی نہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے مجبور ہوں کہ آپ کو بتاؤں پاکستان کی بڑی مشہور اداکارہ تھی جو پہلے گلوکارہ تھی رابی پیرزادہ بعد میں اس نے توبہ کر لی وہ لہنکار اس کا معاملہ ہے اس کی توبہ کی وجہ پتہ کیا بنی اس نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی لیکن صرف اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے موبائل سے اپنے بیڈ روم کی موویز بنائی تھی بس خود ہی کسی نے نہیں بنائی اس نے کسی سے نہیں بنوائی خود ہی ایسے ہی سٹینڈ لگا کے موبائل لگا کے تو بس ایک انجوائیمنٹ دل میں پتہ نہیں شیطان نے کیا خیال ڈالا اس کے موبائل سے وہ ویڈیو چوری کر لی گئی اسے آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کیسے چوری ہوئیں حتیٰ کہ پوری سیکیورٹی اداروں نے اس کا ساتھ دیا وہ موبائل کہیں ٹھیک کرانے گئی کسی کو پکڑایا کیا کیا نہیں کیا اس کے موبائل سے اس کی ویڈیو چوری کر کے انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دی گئیں ہر جگہ اس کی وہ غیر اخلاقی ویڈیو جب وہ وائرل ہو گئیں اس بیچاری کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا آپ کو میں ایک بار بتاتا ہوں یہ میں نے کیوں کہا کبھی نہ رکھیں سائنس کہتی ہے اور سائنس اللہ کی طاقت کو زیادہ ثابت کرتی ہے سائنس کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان آ جاتا ہے تو یہ جو میں باتے کر رہا ہوں یہ ریز لہرے بن رہی ہیں نا یہ ہوا کے اندر لہرے بن رہی ہیں اسی طرح یہ میرا وجود یہ آپ کا بیٹھنا یہ پکچر جو ہے یہ ہوا کے اندر بن رہی ہے سائنس کہتی ہے کہ کائنات کے اندر سے کبھی بھی ہماری آواز ختم نہیں ہوتی کبھی بھی ہماری ویڈیو ختم نہیں ہوتی ہمارے پاس ایسے آلے نہیں ہیں کہ ہم ان کو کیچ کر سکیں یہ موبائل فون ایک آلہ ہے نا اس کا کام کیا ہے یہ ریز کو کیچ کر کے ساؤن میں بدل دیتا ہے آواز بنا دیتا ہے بس اس کا یہی کمال ہے ریز تو اللہ نے پیدا کی ہیں ان ریز سے ساؤن میں کنورٹ کرتا ہے سائنس کہتی ہے مستقبل میں ایسے آلے اجاد ہو جائیں گے کہ آج سے بیس سال پہلے زبیدہ مسجد میں کھڑے ہو کر اگر کسی نے کوئی بات کی تھی تو وہ آلہ لگایا جائے تو وہ بات یہاں سے کیچ کر کے سنی جا سکتی ہے سائنس کہتی ہے اچھا اللہ رب العزت بھی تو یہی کہتے ہیں نا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِّي بُنَعْتِیدٍ ہے قیامت والد انسان کہے گا ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا لَا يُغَادِرُ السَّقِيرَةٌ وَلَا كَبِيرًا إِلَّا صَاحَا اس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بات چھوڑی نہیں سارا کچھ ہی آج میرے سامنے مووی بن کے چل رہا ہے میرے نام عمال میں کوئی رہ ہی نہیں گئی چیز ہر چیز ہی درج ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ والے ہیں جو کنورٹ کر لیتے ہیں اچھا یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی ہے چلے میں ایک ایک ایگزیمپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کے موبائل فون کی مثال بھی ایسے ہی ہے آپ کے موبائل فون کی مثال بھی ایسے ہی ہے یہ کچیری بزار آپ کے قریب ہے آپ جا کے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں لیکن ایسی کالی بھیڑے ہر دکاندار کو نہیں ہوتا ایسا لیکن بیج میں ہی کرپٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں بیج میں ہی انڈر ورلڈ کی ایک دنیا قائم ہے ایک لڑکی اپنا موبائل ایک موڈرن لڑکی اپنا موبائل سیل کرنے کے لیے آتی ہے ایک دکاندار اس کے موبائل کی قیمت لگاتا ہے پچیس ہزار دوسرا دکاندار لگاتا ہے چھبیس ہزار تیسرا دکاندار لگاتا ہے چوبیس ہزار ایک چھوٹا سا خوکا سا رکھ کے ایک بندہ بیٹھا ہے وہ اس کو موبائل دکھاتی ہے وہ اس کی قیمت لگاتا ہے پینتیس ہزار وہ لڑکی بغیر سوچے سمجھے کسی کی پچیس ہزار کی چیز پینتیس ہزار میں بک رہی ہو تو وہ سوچے گا بتائیں وہ نہیں سوچے گا نا وہ پینتیس ہزار میں تھوڑا سا ہلکا سا توقف کرنے کے بعد اسے پینتیس ہزار میں موبائل دے دیتی ہے وہ پینتیس ہزار اسے پکڑ کر موبائل لے لیتا ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا ایک دوست اس سے پوچھتا ہے قریبی دوست اس سے پوچھتا ہے کہ اس موبائل کی ویلیو وہ بھی موبائلوں کا کام کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ اس موبائل کی ویلیو تو پچیس ہزار کے راؤنڈ اباؤنٹ ہے تم ایک ماہر موبائل کے کام کرنے والے ہو تم نے پینتیس ہزار میں کیوں لیا وہ کہتا ہے کہ میں نے جوا کھیلا ہے اس نے کہا کیسا جوا کھیلا ہے اس نے کہا جوا تمہیں میں ابھی دکھا دیتا ہوں وہ ایک کمپیوٹر کے اندر ایک ساپٹوئر نکالتا ہے اس موبائل کے ساتھ اس کو لگاتا ہے آج تک اس موبائل میں جتنی ویڈیو اور تصاویر تھیں وہ ساری کی ساری کھل کر سامنے آ جاتی ہیں آپ کے موبائل سے کبھی بھی مت بھولیے گا کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ فارمیٹ کر دیتے ہیں موبائل کے ایک خانے میں وہ پڑی رہتی ہے دور کیا جانا میرے جیسا انپڑ انسان آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں وٹس اپ ڈڈ چیٹ آج سے پانچ سال پہلے بھی اگر آپ نے وٹس اپ کی کوئی چیٹ کی ہوگی آپ نے اپنی طرف سے بھلے ڈیلیٹ کر دی ہو یوٹیوب پر طریقہ لکھا ہے آپ کیسے اپنی پانچ سالہ پہلی وٹس اپ کی چیٹ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اس نے کہا اس لڑکی کے ہلیے سے مجھے لگتا تھا اس کے موبائل میں کوئی ایسی تصاویر ضرور ہوں گی جن کی مانگ کہاں ہوگی بتائیے ان لوگوں کو خود دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا ان کی تو حص مر چکی ہوتی ہے یہ آپ کی اور مسلمانوں کے شریف گھرانوں کی لڑکیوں کی تصاویر انٹرنیشنل لیول پر ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو اس طرح کی تصاویر کو خریدتی ہیں یہ درندے ان کو تصاویر بیچ کر پیسے کماتے ہیں وہ دس ہزار جو اس نے زیادہ بھرا وہ ایک تصویر یا دو تصویریں اگر اس کے ہاتھ اگر ایسی لگ گئیں جو اس بیچاری کی بیڈ روم کی ہوئیں تو یاد رکھئے وہ اس کی عزت کا جنادہ بھی نکال دے گا اور وہ اپنے لاکھوں روپے بھی کمالے گا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس موبائل فون کو ہلکا نہ سمجھیں اس کے فتنے سے بچ جائیں اور ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ دنیا کا سروے یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اردگید اگر سو لوگ کھڑے ہیں تو اٹھانویں اس کی مووی بناتے ہیں دو اس کی مدد کرتے ہیں یہ ہمارا ویڈیو کلچر یہ ہے کہ اٹھانویں بندے مرنے والے کی ویڈیو بناتے ہیں اور دو بندے صرف جو ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں یہ لوگ یہ ہم لوگ ہیں یہ میں اور آپ ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے کیا میں دو مثالیں چلے بعد تو لمبی نہ ہو جائے میں نے اس پر لمدلہ پورا جمعہ پڑھایا ہے جنہوں نے تفصیلی بات سننی ہو وہاں سے سن سکتے ہیں میں دو مثالیں آپ کو اور دے دیتا ہوں ہمارے ستیانہ روڈ پر سلیمی چوک سے جب آپ جناب روڈ کے اوپر جائیں تو وہاں ایک برینڈ ہے برینڈ ہے ہم دیکھنا برینڈ کے نام سے ہم کتنے کچھ ہیں برینڈ کے کونشیس ہیں ہم ہم برینڈ سے نیچے جوتی نہیں پہنتے ہم برینڈ سے نیچے شرٹ نہیں پہنتے یہ فلان برینڈ ہے لیوائز ایک برینڈ ہے لیوائز ایک برینڈ ہے کیا ہے اس برینڈ کی حقیقت اس برینڈ کے چینجنگ روم کے اندر ایک لڑکی داخل ہوئی کپڑے تبدیل کر کے دیکھنے کے لیے کہ اسے کون سی شرٹ اچھی لگتی ہے اس چینجنگ روم کے اندر اس کو کیمرہ نظر آ گیا لڑکی درہ سٹروم فیملی سے تعلق رکھتی تھی اس نے گھر فون کیا ڈنڈے سوٹے والے بندے آ گئے لیوائز کے ششے توڑ دیئے پولیس آئی دو مہینے کے لیے وہ دکان سیل ہوئی دو مہینے کے بعد وہ دکان دوبارہ اس طرح شروع ہو گئی کس چینجنگ روم کے اندر کیمرے لگے ہیں کس کے اندر نہیں لگے ہمارے شریف گھرانوں کی عورتیں نہیں دیکھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا جس عورت نے اپنے خامد کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں سلسلہ حدیث سہیہ کی روایت ہے کسی اور گھر میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بھی اپنے کپڑے اتارے اس نے اللہ کے اور اپنے درمیان بھائل پردے کو ختم کر دیا اللہ نے جو عورت کا پردہ حیاء کا پردہ رکھا ہے جب کوئی عورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں کپڑے تبدیل بھی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے خود اس پردے کو چاک کر دیا جب انٹرنیٹ نیا نے آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیٹ کیفے بنتے تھے انٹرنیٹ کے باکس بنا کے کیا آپ کو یاد نہیں کہ اسلام آباد کے اندر ہیڈن کیمروں کے ساتھ ویڈیوز بنی خود کشیاں کر لیں ان لڑکیوں نے ان بچیوں نے اور ان کے ماں باپ نے خود کشیاں کر لیں کس وجہ سے صرف کہ ان کی ہیڈن کیمرے سے ویڈیو بنا کر ان کو وائرل کر دیا گیا یہ عزتوں کا جنازہ نکال دینے والا ہے یہ موبائل اس کو عام سی چیز نہ سمجھیں یہ خطرناک ہے ہمارے لئے ہماری زندگیوں کے لئے اس کو بہت محتاط ہو کے استعمال کریں اللہ حرب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين